ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پاکستانی پیارے بھائیوں میں آج جو بات کرنے لگی ہوں میں ہے بھی انپاد ہوں اور سیدھا سادھا بولوں گی اور سیدھا سادھا انسان پچھلا بل جو سن 2018 میں جو بل پاس ہوا اس بل کے وجہ سے ہمارے خواجہ سراؤں کو ہماری مورد بلادری کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس وجہ سے یعنی کہ ایسے مافیا لوگ ہیں ان کے ساتھ پولیس بھی مل کر انہی کا بول بولتی ہے جو وہ کہتے ہیں میرے خیال میں ہم یقیناً سب پاکستانی ہیں مسلمان کی اولاد ہیں نبی پاک کے امتی ہیں میں بزاتی طور خود اپنی بات کروں گی میرے جتنے بھی سٹوڈنٹ تھے میں نے بہت ساتھ لاکھوں روپے دے کر ان لوگوں سے خریدے اور خرید کر اس وقت میں نے سب اپنے چیلوں کو جتنے بھی میرے چیلے ہیں میں نے ان سب کو یعنی کہ کسی قسم کے ساتھ سمجھ لو وہ میرے سٹوڈنٹ ہیں میں نے ان کو آزاد کیا اس لیے کیا اگر آپ کے اوپر کوئی مسئیبت آتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ پنجرے میں اگر ایک پرندے کو قید کیے ہوئے اڑاتے ہیں اور اپنے دل کو سکون دلاتے ہیں یعنی کہ ہماری مراجو وہ پوری ہو جائے اسی طریقے سے میں اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اور اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے چاہے کوئی دو لاکھا کوئی تین لاکھا کوئی چار لاکھا جو مجھے میں نے خریدہ وہ چیلہ میں نے آزاد کیا دوسری بات میں حکومت سے یہ رکیش کرنا چاہتی ہوں امران خان صحیب جو ہیں جو ملک کے وزیر آزم ہیں انہوں نے وراست مدینہ پاکستان کو کہا میرے خیال میں وراست مدینہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں جنوروں کے بھی عقوق ہوتے ہیں انسان تو پھر انسان ہوتا ہے مگر یہاں جنور کیا انسان کی بھی کوئی ویلیو ویلیو ووقت نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا جارہا جو ہم جیسے لوگوں کو انصاف ملے میں یقینا یہ کہتے ہوں یہ وراست مدینہ نہیں یہ جہنم مدینہ ہمارے لئے بن چکا ہے کیونکہ اس کی وجہ دو رائط حکومت کے پاس یا ہمیں کلیر کر کے حکومت کے ذریعے ہمیں گرگوں کے حوالے کر دیں یا ہمیں سیدھا سیدھا اپنے ماں باپ کے سبرد کر دیں تاکہ ماں باپ بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ہمارے ماں باپ کی غلطیاں ہیں جب ایسا اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ چار پیسے کے لالج میں کیوں اس بچے کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں کیوں اس کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں کیا یہاں بچیاں بھی بیٹھیں ہیں میں ایسا لفظ نہیں کہہ سکتے سیکس جس کو کہتے ہیں بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کے وقت سے لے کر آج دن تک یہ ایک معمولی کیسہ ہے یعنی کہ سیکس ہر مخلوع کرتی ہیں یہاں تاکہ درخت بھی کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں یعنی کہ ہم بھی ایک مرد خواجہ سران ہیں ہم وہ رستہ اختیار ہر گز نہیں کر سکتے جو میری اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے اس کا کوئی جواب ہے اکمت کے پاس مردوں کے پاس ایسا کوئی جواب ہے کہتے ہیں اگر خواجہ سران غلط کام نہیں کرتا وہ ایک پاکستان کا نہیں وہ پوری دنیا کے فرشتہ کلاتا ہے ہم تو لوگوں کو دوا دینے والے ہیں ہم تو لوگوں کی خوشیوں میں جانے والے ہیں جب سیرہ باندھا جاتا ہے اس وقت ہم ناشتے ہیں گاتے ہیں سیرہ گاتے ہیں اس کی لوری ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک سال کے بعد خواجہ سران کسی کے گھر اپنی خوشی کی روزی روٹی لینے کے لیے جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تب جاتا ہے کتنے سال انتظار وہ کرتا ہے روزی روٹی کی پلیس میری حکومت سے اور میڈیا سطح میں ہاتھ جوڑ کر مندی کر کے کہتے ہوں حق سچ پر سب چلیں وہ رستہ اختیار کریں جس کے لیے اللہ وتبارک و تعالی نے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو آسان فرما دیں پلیس اگر ہم مرد نہیں میں ماں کسی کی نہیں بنی میں باپ کسی کا نہیں بنا میں بیٹی کسی کی نہیں بنی میں بیٹا کسی کا نہیں بنی آخر میں ہیا کیا چیز ہوں کوئی لفظ کسی کے پاس کوئی جواب ہے مجھے کس رشتے سے کوئی بلائے گا خواجہ سرا میں ہوں مورت میں ہوں زنانہ میں ہوں خسرا میں ہوں اور پوری دنیا کے کٹ پتلی میں ہوں آخر ہم کیا ہیں ہمیں عزت سے کیوں نہیں بلایا جاتا جب ہم شڑک پہ نکلتے ہیں ہزاروں لوگ ہمیں خسرا خسرا کہتے ہیں آپ لوگوں کا کیا پتہ ہمارے دل کو کتنی ٹھیس پوچتی جو شوک سے بنے ہوئے ہیں ان کے شوک حکومت بھی عوام بھی اور میڈیا بھی اسی طرح پا لیں جو ہم عزت والے ہیں ہمیں وہ عزت دی جائے ایک مقام دیگا جائے میں اتنا ضرور کہوں گی عمران خان کو پلیس اپنی آنکھیں کھلی رکھو آنکھیں بند کرنے سے پاکستان پورا تباہ ہو جائے گا اور زیرو پر چلا جائے گا اور چلا بھی گیا ہے بس اتنی میں بات کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان کا اسلام علیکم ایسی باطنی پاکستان ایک تو اٹھا ہے ایک تو اٹھا ہے اٹھا ہے اٹھا لاست ہم اب تیسرے حصے پر کانفرنس کے جانتے ہیں ہم اپنی ازادی پارٹی جو ہم نے ایک سیاسی پارٹی کی تشکیل کے لیے یہاں پر ہمارا کٹھا ہمارا بھی مقصد تھا تو ہم اب آج اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایک سیاسی پارٹی تشکیل دیں گے ازادی کے نام سے اور اس پارٹی کا منشور جو ہوگا وہ دور میڈل کلاس جو عوام ہے پاکستان کی اس کے لیے کام کرنا ہوگا کیونکہ میں آپ لوگوں کے یہ باغر کرانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں تین کلاسز ہیں ایک ایلیڈ کلاس ہے ایک میڈل کلاس ہے اور ایک دور میڈل کلاس ہے تو جو ایلیڈ کلاس کے اندر ٹرانس جنڈرز پیدا ہوئے ہیں پاچہ سرا پیدا ہوئے ہیں نہ تو وہ کسی گروہ کے ذریعہ سر ہیں نہ ہی ان کو سیکس گلیوری اور ہیومن ٹریفیکنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے وہ بڑے بڑے سالونز پالرز فیشن ڈیزائننگ بھی اس انڈرسٹری میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ لوڑ میڈل کلاس طبقہ ہے سب سے زیادہ ہیومن ٹریفیکنگ کے لیے بچے وہاں سے خواہ کیا جاتی ہیں ویسے بھی سیکشوال اپیوز اس کمیونٹی کے بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے لوڑ میڈل کلاس جتنی بھی کمیونٹی ہے اس میں کوئی جنرل سیکرگیشن نہیں ہے کہ آپ کہیں گے لوڑ میڈل کلاس مارت کے لوڑ میڈل کلاس عورت کے لوڑ میڈل کلاس ٹرانس جنرل غربت کا کوئی جنس نہیں ہے غربت ایک ہی چیز ہے اور وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے اب اس کو خواہ سراؤں سے مرد جوڑا جائے وہ انسانوں سے جوڑی ایک چیز ہے جس میں کچھ خواہ سراؤں بھی غریب ہیں کچھ ہمیر ہیں تو میری آباد غریب خواہ سراؤں کے لیے جن کو سیکس سلیوری اور ٹریفکنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ پاور اوور کو نیگیٹیف یوز کرتے ہیں کیونکہ گروہ کا پتہ ہے کہ اس کی پاور اوور لوڑ پرلل کلاس میں جائے گی نا الیٹ کلاس پہ تو گروہ اپنی پاور شور نہیں کر سکتا تو جہاں پہ بھی پاور اوور ہوتی ہے اس کو نیگیٹیف پوٹری کیا جاتا ہے اداروں کے اندر ایک میس انفارمیشن ڈیلیور کی جا رہی ہے ٹرانس جنرز کا بلکل ایک غلط ایمج پوٹری کیا جا رہا ہے اس مسائل کے بھی متنظر اور ہماری جو عوام ہیں جو غریب عوام ہیں جس کو نہ سڑکے مجسر ہے نہ پانی مجسر ہے نہ بجلی مجسر ہے نہ تعلیم مجسر ہے نہ ہی زندگی گزارنے کا حق مجسر ہے اس کی عورت کو حق مجسر نہیں ہے اس کے مرد کو حق مجسر نہیں ہے اس کلاس کے خواجہ سراہ کو حق مجسر نہیں ہے تو ہم لور مدل کلاس کے لئے اپنا کام کریں گے ہمارے منشور میں ان سب لوگوں کے لئے بنیادی بہتر تعلیم روزگار اور بہتر عزتدار زندگی جینے کا حق ہوگا اور آج ہم سب ملکی اعلان کرتے ہیں اور جلدی آپ کو بتایا کہ پچھلے جو الیکشن گزرے ہیں اس میں اسلامباد سے باجی ردیم کشش نے الیکشن کنڈسٹ کیا امران خان کے مقابلے میں اولو کہ وہ پہلے ایکسپیئنس تھا ہمارا اور ہم لوگ جو ہے وہ بہتر ریزلٹ سجیب نہیں کر پائے لیکن انشاءاللہ ہم اس لفہ بہت برجوش ہیں ہم پوری محنت کے ساتھ کام کریں گے اور اس سیاسی پارٹی کو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کے اندر ہمارا منشور شامل نہیں کسی سیاسی پارٹی کے منشور میں خواجہ سراؤں کا ذکر شامل ہی نہیں ہے اور اگر شامل ہے تو ایک مارجنلائز بچارہ طبقہ حالانکہ مارجنلائز طبقہ لوڑ میڈل کلاس ہے پاکستان میں جس کے زیرے اثر سارے جنگری ہیں چاہے مارت ہے چاہے عورت ہے چاہے بچہ ہے چاہے خواجہ سراؤں ہے چاہے افراد باہ مظہوری ہیں تو اس لئے مارجنلائز کا جب لفظ استعمال کریں تو لوڑ میڈل کلاس جو پاکستان میں غریب عوام ہے اس کو مارجنلائز کھا جائے اس مارجنلائز کمیونٹی کے اندر پھر ایک ٹرانس جنرل مارجنلائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آج ہم لوگوں کو بابر کرنا ہوگا کہ پاکستان میں تین کلاسز ہیں اور تینوں کلاسز کے اندر جو انسان رہ رہے ہیں تینوں کا لائف سٹائل بلکل الائدہ سے اس کو ایک چیز نہ بنائی جائے خواجہ سراہ کا جب ہم ناثر استعمال کریں تو ہم استعمال کریں کہ جو لور میڈل کلاس خواجہ سراہ ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں کیونکہ الیڈ خواجہ سراہ وہاں پہ وہ مسائل نہیں پرداشت کر رہا ہے جو لور میڈل کلاس کا رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پنی کے بہت مشہور شخصیت ہیں جنہوں نے بھی بیس کروڑ روپیہ شوک کیا نائے کو ٹیکس دینے کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کے بھی مسائل وہی ہیں جو سڑک پر بھیگ مانگنے والے خواجہ سراہ کی مسائل ہیں تو اس لیے ہماری عواز ہماری جنگ ظلم کے خلاف ہے جرم کے خلاف ہے جرم جو بھی کرے گا وہ مجرم ہوگا چاہے خواجہ سراہ بن کے جرم کرے چاہے نقلی خواجہ سراہ بن کے جرم کرے چاہے اصلی خواجہ سراہ بن کے جرم کرے جرم جرم ہے جرم کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جرم کے اوپر کوئی ریایت نہیں ہے جب پاکستان کا آئین پاکستان کی ریاست جب ہماری حکومت ہماری عدالت جرم جس چیز کو کہہ رہی ہے وہ جرمی ہوگا اس کو ہم جرمی کہیں گے اور ہم مل کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہم جرم کے اوپر جنس کو کبھی فوقیت نہیں دیں گے کہ بھی یہ خواجہ سراہ ہے تو اس کے لیے جرم ماف ہے اگر یہ خواجہ سراہ جنرل ایسپریشن کہیں پہ بھی جرم نہیں ہے پاکستان کا آئینہ کہ جنرل ایسپریشن کو جرم نہیں کہتا چوری کو جرم کہتا ہے ڈاکے کو جرم کہتا ہے جرم ہے انسانی سمگلنگ جرم ہے ہم سب مل کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہم سب مل کے اس کے خلاف جتنے بھی اناسر کام کرے جتنے بھی اداروں میں وہ انفلونس کر رہے ہیں وہ جہاں جہاں پہ بھی بیٹھ کے مسنفورمیشن دے رہے ہیں ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے مجھے آج میں بار بار کہہ رہی ہوں مجھے بہت زیادہ دھمکیاں دے رہے ہیں یہ لوگ میری آواز بند کرانے کے لیے کیونکہ مجھے بار بار یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے آپ بھی کہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو ماں باکنی گروہ کی ضرورت ہے نہیں 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 ہمیں تو نوفری عزت کی ضرورت نہیں ہم تو بھیگ مانگنے کے لیے پیدا ہوںیں ہم تو بھیگ ہی مانگیں گے نہیں نہیں بھائی ہم تو ڈہانسی کریں ہم میری آواز کو دبایا جا رہا ہے صرف ایک کمیونٹی کار کرنے کے لیے کہ بھی آپ الادی ہو جائیں ہم خواجہ سراتوں جیسے نہ کسی معاشر میں پیدا ہوئے نہ ہمارے ماں باپے نہ ہمارے گارے ہیں نہ ہماری فیملی چیز ہیں ہم تو پتہ نہیں گروہ ہمیں مارس سے اٹھا کے لے آئے تھے یا ملیقشہ چاند سے اور ہم گروہوں کے گاری پیدا ہوں اور گروہوں کے گھر مرے ہیں ایسا نہیں ہوگا ہم پاکستان کی شہری ہیں ہمیں حکومت نے ریکنیز کیا ہے اب کسی کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری جنس کو نہ قبول کریں کیونکہ پاکستان تھرڈ جنڈر پر ریکنیز کرتا ہے پاکستان کی حکومت ایکٹ بناتی ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ ہماری سیلف پرسیوڈ ایڈنٹیٹی کے اوپر ہمیں ایڈی کارٹ دیے جائیں گے تو سیلف پرسیوڈ ایڈنٹیٹی جب ہمیں مل گئی ہے تو اس کے بعد اب کوئی وجہ نہیں ہے کوئی بحث نہیں کہ آپ ہمیں مارجنلیز کے ہیں آپ ہمیں کمیونٹی کے ہیں آپ ہمیں بہت ہی غریب بزارے مظلوم لوگ ہیں میں آپ کو دوبارہ سے ایک چیز آپ کی نشان دے کے لیے اور آپ کو اتر لے جانے کے لیے دوبارہ سے ایک بات آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جو گلپانہ کا بھی قتل ہوا بھی شاغر میں جس کی موت کو انجیوز نے بہت کیش کیا سو کارڈ کمیونٹی لیٹ ارگنیزیشن نے مرنے سے پہلے تین مہینے ہو گیا ہے اس کو کچھ آدمی مسلسل قتل کی دھمکیاں دے رہے نیو ٹی وی کے اندر نیاب علی نے بیٹھ کے یہ قرار کیا کہ اس کو تین مہینے سے دھمکیاں مل رہی تھی قتل کر دے گی جب تین مہینے سے اسے قتل کی دھمکیاں مل رہی تھی تو تب اس کے گروہ مر گئے تھے سارے انہوں نے نہ ترتجاج کیا نہ انہوں نے اسے سیف پلیس پر شفت کیا نہ انہوں نے کسی چیز کی مدد لی اور جب وہ مر گئی تو اس کی موت کو خیش کر دیں آگے صرف اس کو ٹارگٹ کلنگ بنا گئی ہر جنگ کے پیچے ایک وجہ ہوتی ہے بلکل آپ یہ مت سوچیں کہ جو خواجہ سرا قتل ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ٹارگٹ کلنگ ہے ان کے پیچھے ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے ان کے پیچھے بقاعدہ ایک وجہ ہے اس وجہ کو مدد نظر رکھا جائے گلپانہ نے مرنے سے پہلے جو اس میں کمایا جو اس کی پروپری تھی وہ کدھر لے علی شاہ جو سب سے پہلے قتل کیس ہوا جس کے اوپر اتنی بحث ہوئی کہ ڈاکٹر فیصل ہی نہ کر پائے کہ یہ مردوار میں جائے یہ عورتوار میں آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں فیصلہ کیا کہ جلتے فنکشن شادی کے اندر اس ایک آدمی نے گولی مار دی اس آدمی نے اسے کیوں گولی ماری وہ آدمی اب کہاں ہے اور وہ کہاں نہیں ہمیں صرف پتا ہے تو یہ پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کا ہے جس نے بھی علی شاہ کو بچایا نہیں تھا لیکن ہم ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ آدمی کا ہے جس نے اسے قتل کیا تھا چلتے فنکشن کے اندر ساری امام کے سامنے سے گولی مار کے قتل گا دیا تھا کیوں قتل کیا تھا کس وجہ سے قتل کیا تھا اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ جب ہمارے پجسرا قتل ہو جاتے ہیں چونکہ ان کے پیچھے ماں باپ نہیں آتے گروہ ہوتے ہیں تو وہ پیسے لے دے کے صلاح کرنیتے ہیں اور پلیس مجھے آگے کہتی لوگ قتلوں کی بھی تو صلاح ہی ہوتی ہے ہم کب یہ سمجھیں گے کہ قتلوں کی صلاح معاف کرنے پر ہوتی ہے اگر میں صلاح نہ کروں تو اس کو سزا ہوتی ہے تو ہمیں یہ منسٹ دیا جاتا ہے کہ قتلوں کی بھی صلاح ہی ہوتی ہے تو ہمیں بالکل ہر طرح سے رایت ہم کہا جاتا ہے جو خواجہ سرا آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یا وہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا جاتا ہے کوئی نامعلوم افراد اسے قتل کر جاتے ہیں یا وہ ادھر نظر نہیں آتا ہمیں تحافظ کیا جائے ہمیں محفوظ بنایا جائے ہمیں گروہوں کے رحم و کرم پر مت چھوڑا جائے ہمیں کمیونٹی کے رحم و کرم پر مت چھوڑا جائے کہ آپ کا نہ پولیس سے تعلق ہے نہ ہی آپ کا عدالت سے تعلق ہے آپ جانے اور آپ کی گروہ جانے وہ آپ کو ماریں یا جو مرضی کریں یا تو سندھ کا جرگہ سسٹم بھی واپس لے کے آئے یا اس جرگہ سسٹم کو بھی آج ختم کریں گے اور ہمیں کچھ بھی ہو گیا میں مر گئی مجھے کچھ بھی ہو گیا مجھے کوئی نقصان پہنچا پہلے بھی انہوں نے مجھے مارا ہے میرا ابھی تک انداز جو ہے وہ جڑا نہیں ہے اب زبارہ انہوں نے مجھ میں کوئی تشدد کیا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے میں جہاں سرعام سب کو اعلان کرتی کہہ لیں یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس معافیہ گروپ کا نام میں لے چکی ہوں میں اپنے وکیل کو بتا چکی ہوں کہ کون سا معافیہ گروپ ہے جو میرے پیچھے پڑا ہے ابھی بھی مجھے گڑایا دمکار ہے میرے وکیل صاحب پوچھ سکتے ہیں کہ انہیں بھی دمکین دی رہی ہیں انہیں بھی سیٹلمنٹ کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ اب اتنے پیسے لے کے اس کیس سے پچھار جائیں اب اتنے پیسے لے کے اس کیس سے پچھار جائیں مجھے درائی تمکار ہے جا رہا ہے کہ تم اسلام آباد میں کون سی سیٹس جائے تم وہ بتا دو تمہیں بڑا گروپ بنا دیں گے تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے اس سے پچھار جارے لیکن میں پچھے نہیں آٹوں گی میرے کس میں میرے پین بھائی پچھے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فیملیز آنرشپ ہیں میرے کیس میں بیچھے جب میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا تو باقی کی فیملیز کہاں ہیں اور اسلام آباد اور پنڈی میں جو مافیا کینگ کام کر رہے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ فاجہ سراؤں کے والدین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ فاجہ سراؤں ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فاجہ سراؤں ہیں اور اس شہر میں یہ فاجہ سراؤں بنکی بھیگمہ آنے ہیں تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے میری حکومت سے میری اپنی پرائیم منسٹر عمران خان صاحب سے ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کرتی ہوں کہ جو ہمیں بلیم کیا جاتا ہے کہ آپ کی لیڈر تو فلان کو آجہ سراؤں ہے آپ کی لیڈر تو فلان کو آجہ سراؤں ہے ہمارا لیڈر عمران خان ہے ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے اور ہمارا لیڈر بھی وہی ہے اور ہم اپنے احتجاج اپنے مطالبات اور اپنی ضروریات عمران خان کو ہی بتائیں گی اور ہمارا کوئی لیڈر نہ ہے نہ بھی کوئی سینسز ہوگا ہے بہت بہت آپ لوگوں کے شکریہ جائے آپ کے لیے آپ نے بہت سنید ہے میں نے دے میں نے دے درے آپ کا سوال ٹھیک ہے میری بات سننے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منسٹری میں بیٹھے ہوئے جو خواجہ سراؤں شروا کر کے ان سے پوچھا جائے انہیں کوئی نوکری ملے گئے کوئی حصولت ملے گئے کوئی راشن مل رہا ہے کیا مل رہا ہے ان کو میں آپ کا سوال جو ہے اس کو میں جواب دینا چاہوں گی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوگا ہے اس میں جو ٹرانس جنڈر سیٹیزنز پاکستان کے ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ صرف شارٹ لوگوں نے بیٹھ کی بل بنایا ہے اس میں نہ تو کوئی سروے کیا گیا ہے پبلک سروے جس میں جو ٹرانس جنڈر کی سیٹیزنز ہیں جو مفتی فلاقوں میں رہ رہے ہیں جو اتحاد میں رہ رہے ہیں سب کی آواز کو شامل کیا جاتا سب کی رائے کو شامل کیا جاتا پہلا کنسرن تو یہ ہے یہ سب کی آواز نہیں ہے یہ چار فاجہ سراثے تھے جنہوں نے بیٹھ کے اپنی مردے سے ایک کھل تشکیل دے دیا اور دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں ووٹ کا حق ملا ہے تو بلکل ہمیں ووٹ کا حق ملا ہے اور ہم اس بات پہ حکومت کا بڑا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ہمیں صحیح انصاف کارڈ کا بھی حق ملا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب صحیح انصاف کارڈ کی بات آئی تو وہاں پہ سولہ سولہ سال کے چانس جنڈرز کو بلایا حالانکہ حق بزرگوں کا بنتا تھا جو بیماری سے مار رہی تو ہمیں فارک گرانٹڈ لیا جاتا ہے بلکل حقومت ہماری لیے پروگریسیف بھی ہے کام بھی کرتی ہے ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ بلکل ہماری لیے کام کر رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ریئر پچھر دکھائیں کہ ہمارے لیے کون سا کام ہونا چاہیے اور کون سا نہیں وہ بات میلان کرتے ہیں یہ چھوٹی سے یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہنوں میں دماغ میں تو یہ میں دور کرنا چاہتی ہوں الحمدللہ ہمیں ووٹ کا حق تب سے ملا ہوئے جب سے ہمارا پاکستان ازاد ہوئے ٹھیک ہے جو تو پشتر پشت ہماری گدیاں چلی آ رہی ہیں ان سب کے ووٹ بنے ہوئے ہیں کیا وہ خاجہ سرا نہیں ہے جو ووٹ دے رہے ہیں آج کون ہمیں حق دے گا حق تو ہمیں قید اعظم دے گیا جس نے ہمیں اپنا پاکستانی شہری تصنیم کیا ہماری یہاں پہ پاکستان میں جائدادیں ہیں ہمارے ووٹ ہیں ہم ہر جگہ پہ جا سکتی ہیں ہم حج کعبہ پہ گئے ہیں میں خود مولا علی زوار ہوں دو دفعہ کربلا کی زوار ہوں الحمدللہ یہ آجی سا بیٹھے ہیں تو جو جدی لوگ ہیں جو جدی خاجہ سراہ ہیں پشت در پشت لوگوں کی نسلوں کو جاننے والے جو گکھڑوں کی نسلوں کو بھی جانتے ہیں جو راجہ مہراجوں کی نسلوں کو بھی جانتے ہیں جو مغلوں کی نسلوں کے ایسے جو نسل در نسل لوگ ہیں جدی رہنے والے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی وہ برادری جو ہندوستان سے بھی مہاجر ہو کے آئے ہیں ایسے خاجہ سراہ پاکستان میں موجود ہیں ایک گدی نہیں ہزار گدیاں میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مسلمان لوگوں کے ساتھ ہجرت کر کے وہ پاکستان میں آئے ہیں یہاں پہ ان کو ہندوستان میں جو ان کی جائدادیں تھی ان جائدادوں کو بدلے ان کو یہاں پہ پاکستان میں جائداد ملی ہے یہاں پہ ان کو پاکستانی ہونے کا حق ملے شہری ہونے کا حق ملے یہاں پہ ان کو جائداد ملی ہے وہ کلیم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو متبادل جائداد ملتی ہے جو ہندوستان سے مہاجر ہو کے آتے ہیں پشلی جائداد کے بدلے کلیم کہتے ہیں نا وہ کلیم کی جائدادیں ملی ہیں خاجہ سراہوں کو اور وہ قید عظم کے وقت کے جو ووٹ بنے ہوئے ہیں ان گدیوں کے ابھی بھی ووٹ بنے ہوئے ہیں یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی دور میں کر دوں کہ یہ نہیں کہ خاجہ سراہوں کو اب حکومت ووٹ دے گی میں خود ووٹر ہوں میں چار دفعہ ووٹ دے چکی ہوں عمران خان کو دے چکی ہوں میں بنزیر کو ووٹ دے چکی ہوں میں آج کی تھوڑی ہوں اسلام آباد کی رہشی ہوں یہاں پہ میرے اپنے دو مکان ہیں اور جو حکومت کے آگے آج کل چمچے کرچے آئے ہوئے ہیں ہمارا نام لے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم خاجہ سراہ کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انہوں نے کبھی اچھے خاجہ سراہوں کے بارے میں کبھی کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہوگا نہ کبھی انہوں نے ہمیں کسی میٹنگ میں بلایا نہ کبھی کسی کنفرنس میں بلایا ان کو چاہیے ایک مواد وہ کسی قسم کبھی مواد ہو وہ پلے ظلم کا ہو مظلومیت کا ہو ان کو چاہیے بس کہیں نہ کہیں سے خاجہ سراہ کی کہیں سے توہین نظر آئے وہ ہم ویڈیو بنا کے سینڈ کریں اور نہیں جدی ایسے ہوتا ہے جی وہ ایک ہماری گدی ہوتی ہے پشتر پشتے گدی ہوتی ہے وہ پہلے زمانے میں خاجہ سراہ لوگ جو ہوتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے کار میں رکھتے تھے کچھ لوگوں کچھ بچوں کو خود ماں باپ چھوڑ کے جاتا تھا کیونکہ ان گروہ لوگوں کی عزت ابرو بہت ہوتی تھی کروں میں علاقے میں مقامی لوگ ان پہ ٹریسٹ کرتے تھے ان پہ محبت اعتبار کرتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے بچے کو یہاں پہ کسی قسم کا غلط گائیڈ نہیں کیا جاتا وہ ان بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے تھے ان کو دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں دیتے تھے ان کو پھر مرتے وقت جائداد بھی دے جاتے تھے کہ ہم نے اس کو گود میں لیا اس بچے کو ہم اپنی گدی گدی نشین بنا کے جا رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے اٹھا کے پکڑ لیا گدی بنا دیا جو بھی گدی نشین بنتا ہے وہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال اپنے گروہ لوگوں کی اپنے حاجی لوگوں کی وہ خدمت کرتا ہے وہ محلے میں ایسا رین سین بناتا ہے محلے میں ایسی عزت بناتا ہے کہ محلے دار لوگ خود کہتے ہیں کہ بھائی یہ یہاں پہ رہنے کے قابل ہے اگر آپ کی کو سوال ہے کہ آپ نے پارٹی کا اعلان کاملے پارٹی بنائی ہے تو آپ کو کاملے پارٹی بنائی ہے